ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آیاز مہر پر کے آیا آیاز مہر اپنے باؤس کے خلاف سلطانی گواہ بن چکے ہیں یا کہ بننے جا رہے ہیں ہم اس آیاز مہر پر بات کریں گے جن پر پاکستان پیپلز پارٹی کے تین وزراء کے سکھر نیب میں چلنے والے میگا کرپشن ریفرنسز کو رکوانے اور اس کے بعد ختم کروانے کے سنگین الزامات ہیں ہم بات کریں گے اس آیاز مہر پر جنہیں پیپلز پارٹی کے کوٹے پر سینیٹر بنوانے کے لیے آصف علی زرداری پر غیر معمولی دباؤ ڈالا گیا تھا جنہیں ایک طریقے سے مبینہ طور پر بلیک میل کیا گیا تھا ہم بات کریں گے اس آیاز مہر پر جن پر جو ہے خود سکھر کے معروف صحافی جان محمد مہر کو قتل کروانے کا الزام ہے قتل کی اس واردات میں خود آیاز مہر بلواسطہ یا برائراس ملوث بتائے گئے ہیں ناظرین میں ہوں حنید دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ایک نئے انداز میں آج کے پروگرام میں آیاز مہر پر جو ہے وہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آیاز مہر جو ہے وہ کس کے فرنٹ مین تھے یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھوٹی نہیں گئی ان کے بہت سے فیض حمیر اس وقت زیر حراست ہیں اور خود ان کی نشاندی پر کچھ اور قریبی دوستوں کو کرفتار کر لیا گیا ہے آیاز مہر سکر کے رہنے والے ہیں اور ان کے فیض حمیر سے دو ہزار سولہ سے تعلقات بتائے جاتے ہیں جب فیض حمیر جیو سی پنو آقل کے حصے سے وہاں پر تائیونات کیے گئے تھے اس وقت سے ان کے دوستانہ مراسم ہو گئے تھے اور بعد میں وہ فرنٹ مین کی صورت اختیار کر گئے فرنٹ مین کوئی نائے لفظ نہیں ہے یہ پولیس میں جو ہے وہ ہر افسر کا چاہے وہ ایس پی ہو چاہے ایس ایچو ہو چاہے ڈی ایس پی ہو چاہے ڈی آئی جی ہو چاہے ڈی شر آئی جی ہو یا آئی جی سن ہو سب کے فرنٹ مین ہوتے ہیں ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد فرنٹ مین ہوتے ہیں فرنٹ مین کا مطلب دلالی کرنے والے جو ان کی لئے گاگگہلی لاتے ہیں جو ان کی لئے کاروبار کے راستے ہموار کرتے ہیں یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے افسران کچھ بھی نہیں جانتے ان کے یہی فرنٹ مین جو ہے وہ کاریگر ہوتے ہیں ایک طریقے سے ان کے لئے دلالیاں کرتے ہیں ان کے لئے گاگ لاتے ہیں ان کے لئے کام تلاشی کرتے ہیں ان کے ذریعے ان کا نام استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ان سے بہت سارے کام کرواتے ہیں ٹھیکے ڈلواتے ہیں پولیس کے بڑے افسروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتے ہیں بیروٹیڈز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کراتے ہیں یہ تمام کام جو ہے یہی فرنٹ مین کرتے ہیں جس طریقے سے آیاز مہر جو ہے وہ فیز حمید کے فرنٹ مین تھے ان کے فرنٹ مین ہونے کی وجہ سے ہی ایک مہر قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اتنے مضبوط نہیں تھے اتنے مضبوط ان کے مخالف مہر قبیلے کے سردار تھے سکر میں لیکن فیز حمید کے فرنٹ مین بن جانی کے وجہ سے جو ہے وہ ان کی طاقت میں جو ہے وہ اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ خود سکر کے جدی پشتی جو مہر قبیلے کے سردار ہیں وہ بھی ان سے اس وقت گبر آیا کرتے تھے ان کی طاقت کی وجہ سے ان کی دولت کیونکہ بہت جل وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے خود فیز حمید کے فرنٹ مین بننے کی وجہ سے اب پچھلے دنوں اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ پوری سرار طور پر غائب ہو گئے تھے دو چار چھے مینے کے لئے بعد میں یہ اطلاع ملی کہ وہ کسی کے کسٹڈی میں تھے حالانکہ اسے کسی نے اون نہیں کیا لیکن کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ وہ کسی ادارے کے پاس تھے اور ان کا لمبا چھوڑا جو ہے وہ ایک اعترافی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ہے جس میں انہوں نے تمام تر واقعات جو ماضی میں ہو چکے تھے کس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے فیض حمید کے لیے اور کون کون پولیس والے کون کون سیاستدان اور کون کون سے بیروکریڈ جو ہے وہ ان کے توسط سے جو ہے فیض حمید سے ملتے رہے فیض یاب ہوتے رہے ان تمام کے قوائف تمام کی تفصیل جو ہے وہ آیاز مہر نے ان اس روپوشی مدد کے دوران جو ہے سب کو جو ہے انہوں نے اگل دیئے تھے جب ان کی اپنی کمزوری جو ہے ان لوگوں نے جو ہے خود آیاز مہر کو دکھا دی کہ تم نے یہ یہ خامیہ ہے تم ان ان علتوں میں ملوث ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ توتے کی طرح سے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا تھا جس کے ویسے اب بہت سارے جو ہے سن پولیس کے بڑے افسران بہت سارے بیروکریڈ اور بہت سارے سیاستدان جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے وہ مشکل میں آ سکتے ہیں اگر آئیاز مہر جو ہے وہ سلطانی گواب بنا دیے جاتے ہیں اب جن وزراء کا میں نے ذکر کیا اپنے ابتدائیہ میں کہ وہ کون سے وزراء ہیں جن کے خلاف سکھر نیب میں میگا کرپشن کے جو ہے وہ ریفرنس چل رہے تھے اور انہوں نے ان ریفرنس کو رکوانے یا پھر ختم کروانے کیلئے آیاز مہر سے رابطہ کر کے اس کی مٹی گرم کرنا شروع کر دی تھی اس میں خود انور سوہل سیال جو کے رائٹ ہینڈ ہیں خود پریال تعلقور صاحبہ کے اسی طریقے سے ایجاز چاکرانی اور سب سے بڑھ کر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ خرشید شاہ اور ان کے اپنے فرنٹ میں جو ہے سکت لاج مل ان سب کے خلاف جو ہے متعدد جو ہے وہ کرپشن کے ریفرنس جو ہے وہ سکھر نیب میں چل رہے تھے جو کہ آخری مراحل میں تھے ان تمام شوائد کے وجہ سے جو ہے ان تینوں وزراء کو جو ہے وہ سزائیں ہونا جو ہے وہ ایک یقینی امر تھا اس تھی وہ گبرا گئے تھے در گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس وقت سکھر کے آیاز مہر سے رابطہ کیا انہیں معلوم تھا کہ آیاز مہر جس کے فرنڈ مین ہیں ان کے لیے ان ریفرنسز کو ختم کرنا جو ہے وہ چھٹکی بجانے والا کام ہے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر تینوں وزراء نے جو ہے کہتے ہیں کہ دیڑھ عرب روپے جو ہے وہ آیاز مہر کو کہتے ہیں دیئے تھے یہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اور خود نیب کے بھی قابل اعتماد ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ریفرنسز ختم کروانے میں جو ہے ان حضراء اور ان کے فرنڈ مینوں نے جو ہے چندہ کر کے مبینہ طور پر دیڑھ عرب روپے جو ہے وہ دیئے تھے اور اس کے بعد یہ تینوں کے تینوں ریفرنس پہلے جو ہے روک دیئے گئے تو اس کے بعد انہیں ختم کرے دیا گیا معلوم نہیں کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ اب دعا بن کر جو ہے وہ آسمان ہوا میں تیبل ہو گئی کہ راگ بن کر زمین پر بکھر گئے کسی کو معلوم نہیں اس طریقے سے آیاز مہر بہت تھی یعنی کہ اپنے باؤس کا منظور نظر تھا باؤس نے ان کے لیے جو ہے تمام سرکاری محکموں میں یہ منادی کرا دی تھی کہ یہ آ کر جو بھی کچھ کہتا ہے تو یوں سمجھ جائے کہ یہ خود نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں یعنی اتنا ان کا اس آیاز مہر پر اندہ اعتماد تھا کہ ان کے بحاف پر وہ جو چاہے سن کے ادارے سے کروائے کوئی انہیں نہ روکنے والا تھا نہ کوئی ٹوکنے والا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا ذاتی ہیلیکاپٹر تک کتنے خریدنے میں کامیاب ہو گئے بہت بڑا فارم ہاؤس تھا اور بہت ہزاروں ایکڑ زمین بھی کہتے ہیں کہ اس کی دور میں انہوں نے سکھر میں خرید دی تھی یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ آیاز مہر جو ہے وہ انہیں سینیٹر بھی بنوانا چاہتے تھے ان کے باؤس اور سینیٹر بنوانے کے لیے ہی جو ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے روح روان اس وقت کے صدر پاکستان صدر غالباً اس وقت نہیں تھے آصف علی زرداری پر دباؤ ڈالا جائے کہ انہیں جو ہے وہ سینیٹر بنوائے جائے انہیں کہتے ہیں کہ مبین طور پر خود آیاز مہر کے رفقہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو بلیک میل بھی کیا گیا تھا کہ آپ انہیں سینیٹر بنائیں ورنہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ مشکل میں آ جائے جس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سینیٹر بنانے کے لیے باخدہ ان کی نومینیشن کر دی گئی تھی لیکن بعد نہیں پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ کاؤنٹنگ میں کچھ اوٹ کم پڑ گئے جس کے وجہ سے جو ہے وہ آیاز مہر جو ہے وہ سینیٹر بنتے بنتے رہ گئے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی کہتے ہیں کہ آیاز مہر نے کوئی بڑا قلیدی کذار ادا کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو جالی طریقے سے جتوانے کے لیے اس میں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انہی وزرانے بہت ہی خطیر رقم جو ہے آیاز مہر کو دی تھی آیاز مہر نے وہ رقم لینے کے بعد انہیں یقین دھیانی کرا دی تھی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جیتنے سے نہیں روک سکتی اب آیاز مہر نے جو ہے بہت سارے پولیس افسوں کے نام لیے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ تین چار جو ہے اس وقت ڈی آئی جی ہیں جن میں سے ایک دو جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہیں ایک کراچی میں ہیں اور ایک دو جو ہے کہیں اندرونے سن ان کی پوسٹنگ اس وقت ہے تو کوئی سات آٹھ ایس ایس پی ہیں جن میں سے کچھ کراچی میں اس وقت ان کی پوسٹنگ ہیں اور کچھ کی جو ہے اس وقت اندرونے سن کی پوسٹنگ ہیں وہ تمام جو ہے وہ ان سے فیضیاب ہوتے رہی ہیں اور بھی بہت کچھ انہوں نے انتشافات کیے ہیں خود آیاز مہر نے جان محمد مہر کے قتل میں جو ہے وہ بلواسطہ یا برہراس ملوث بتائی جاتے ہیں قتل کی جو یہ واردات کی گئی تھی جان محمد مہر کو اس قتل کی واردات سے پہلے کہتے ہیں کہ خود فیض حمید کا اپنا ایک گار جو ہے وہ زمینوں کے تنازع کے معاملے میں جو ہے وہ دوسری پارٹی کے حملے میں قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس کے رد عمل میں جو ہے وہ جان محمد مہر کو قتل کیا گیا تھا یہ جو گار تھا خود فیض حمید تھا یہ بتائے جاتا ہے شیرو مہر کے بیٹا تھا شیرو مہر کے بیٹے کا قتل ہوا تھا زمین کا معاملہ تھا اور دوسرا جو گروپ تھا وہ جان محمد مہر کا گروپ تھا جان محمد مہر کے دوسرا جو جان محمد مہر کا گروپ نہیں تھا ملکہ دوسرا مہر برادی کا گروپ تھا جن کے یہ آپس میں ٹسل تھا اور اس ٹسل کے نتیجے میں جو ہے جان محمد مہر کو جو ہے بعد میں قتل کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ اس کے قتل کی الزامات جو ہے بعد میں اس وقت جو ہے وہ خود آیاز مہر پر بھی لگے تھے آیاز مہر کے تعلقات پنجاب کے آئی جی عثمان انور سے بتائے جاتے ہیں اور اس وقت سن پولیس کی جو آئی جی تھی رفت مختار راجہ ان سے بھی جو ہے آیاز مہر کے تعلقات کا اس وقت شوشہ چھوڑا گیا تھا لیکن جب اس بندہ ناچیز نے خود اس وقت کے آئی جی رفت مختار راجہ کے قریبی رفاقہ سے جب اس کی تزدیق کی تو رفت مختار راجہ کے رفاقہ نے اس کی مکمل طور پر تردید کر دی تھی کہ وہ کسی آیاز مہر کو نہیں جانتے لیکن یہ بات اپنی جواب پر درست ہے کہ آیاز مہر کے تعلقات پنجاب کے آئی جی عثمان انور سے تھے اور عثمان انور سے بھی تعلقات کہتے ہیں کہ ان کے بوس کی وجہ سے ہی پیدا ہو گئے تھے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائے کا لیکن اب یہ بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آیا آیاز مہر جو ہے وہ کیا سلطانی گواب بن چکے ہیں یا کہ بننے جا رہے ہیں اگر بن چکے ہیں تب بھی سن کے پولیس افسروں کی شامت آگئی ہے وہ مشکل میں آنے والے ہیں سن کی جو بیروکریٹ ہیں وہ بھی مشکل میں آ سکتے ہیں اگر نہیں بننے ہیں اور بننے جا رہے ہیں تب بھی مشکل ہے تلوار میں کہ چکا ہوں کہ سن پولیس کے بہت سارے افسران جو ہے وہ آگے جا کر جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں شامل تفتیش ہو سکتے ہیں ان کے خلاف مقدمات ہو سکتے ہیں اور کرپشن کے بہت سارے پینڈورا باک جو ہیں وہ ان کے خلاف آگے جا کے کھلنے جا رہا ہے اگر آیاز مہر جو ہے وہ سلطانی گواب بن جاتی ہیں اگر لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ تا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دی جائے گا جیسے سے انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اسکری ذرائع سے یا دوسرے ذرائع سے جو ہے فیض حمید کے انکواری سے متعلق ملتے ہیں اور دوسرے جو لوگ اس میں پولیس والے بے نکاب ہوتے ہیں بیروکریٹ ہوتے ہیں یا سیاستدان تو ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس کا شد ومج سے جو ہے وہ ذکر کریں گے اسی کے ساتھ ناظرین اجازتا ہوں اللہ حافظ